فرمایا جس کو خدا نے تین بیٹیاں دی اس نے پالا بوسا عزت سے رخصت کیا حضور فرماتے ہیں اس کو جنت کی زمانت میں دے رہا ہے دو والا کڑا ہو گیا حضور تین بیٹی والا جنتی مجھ پہ تو تو ہی دے گئی میرے حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں خدا کی ایک کرم کا جو تریاغ ہے وہ محدود نہیں ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں حضور فرماتے ہیں اگر تین والا جنتی ہے تو دو بیٹیوں والا بھی جنتی ہے جب دو بیٹی والا جنتی ہو گیا تو پھر ایک والا بھی کڑا ہو گیا لگتا ہے میرا بھی کام بن ہی جائے گا خدا کی قسم وہ جانتے تھے کون دیتا کہ دینے کو مو چاہیے دینے والا بھی سچا ہمارا نبی سارے بولے دینے والا بھی سچا ہمارا نبی اللہ اکبر ایک والا بھی کڑا ہو گیا حضور مجھ پہ تو ایک ہی بیٹی ہے حضور نے فرمایا جا دین والا بھی جنتی دو والا بھی جنتی ایک والا بھی جنتی ہے کام تینوں کا بن گیا تین والا جنتی دو والا جنتی ایک والا جنتی پھر اس کو تو خیال آنا ہی تھا نا جس پہ بیٹی نہیں تھی ایک صحابی اٹھ کے کڑے ہوئے حضور ان پہ تین تھی یہ بھی جنتین پہ دو یہ بھی جنتین پہ ایک یہ بھی جنتین پہ حضور مجھ پہ تو بیٹی نہیں ہے میرے حضور نے فرمایا جا اگر خدا نے بیٹی نہیں دینا تو بیٹی کی تمنہ لے کے مر جانا قیامت میں لا وارث نہیں ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کروں گا بیٹی کی تمنہ اگر جنت دلا سکتی ہے تو بیٹی کی پرورش تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے بیٹیوں کو عزت دیا کرو بیٹیوں کی قدر کیا کرو اور کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو اللہ بیٹی دینا شکر دا کرو شکر دا کرو اس لیے کہ بیٹے دعاوں سے مل جاتے ہیں بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرو نصیبوں سے بیٹیاں ملا کرو اس لیے ضروری ہے کہ اب بیٹیوں کی بھی عزت کریں قدر کریں نکاح کو آسان کریں یہ جو رسمیں چلی آ رہی ہیں جتنی غیر مسلموں کی رسمیں دیں آج سب ہمارے اندر موجود ہیں شاری ہمارے اندر موجود ہیں خدا راہ ان رسموں کو کم کریں پیسے کی قسرت ہے ایک لاکھ کا تو آتش بازی نہ کر مدرسے میں آقا قاری صاحب کملا علامہ صاحب سے قیدرت بتاؤ بچے پانی کونسا پیتے ہیں اگر فریج نہیں ہے ایک فریج کا انتظام کر دیں اگر پنکھا نہیں ہے تو پنکھا لگا دیں کولر نہیں ہے قرآن والوں کے لئے کولر کا انتظام کر دیں ہاں اگر پستر نہیں ہے کوئی غریب تعلیب علم ہے اس کے پستر کا انتظام کر دیں گارنٹی ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے کروڑوں کی جائدات میں بیٹے تیرے نام کے ہر سالے ایک لاکھ روپے خرج کریں گے قبرستان جا کے دیکھا کر کتنی قبروں پہ تازہ پھول ملیں گے اور کتنی قبروں پہ تو صاحب کوئی مٹی ٹالنے والا نظر نہیں آتا کیا ان کے وارث نہیں تھے انہوں نے جائدات نہیں چھوڑی انہوں نے بھی جائدات چھوڑی لیکن بیٹوں نے یاشیوں میں اڑا دی آتشپازیوں میں بیٹوں نے اڑا دی باپ کا جنازہ یاد نہیں آتا بیٹوں باپ کی قبر یاد نہیں آتی اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کر جاؤ مدرسے میں کولر لگواؤ ایسی لگواؤ فریج لگواؤ ٹھنڈی ہوا کا انتظام کر میں نہیں جانتا پچاس سال بعد تیرے مرنے کے کوئی دعا کریں نہ کریں اگر تُو نے اس ادارے رحمت الحلوم میں ایک ایسی لگواؤ دی یا بچوں کے لیے کولر کا انتظام کر دیا تو تیرے مرنے کے سو سال کے بعد بھی اگر کولر باقی ہے وہ چلے گا اس کے سامنے پیٹ کے قرآن والا قرآن پڑھے گا اس کو گرمی لگے گی ادھر کولر سے ٹھنڈی ہوا چلے گی وہ ہوا کر کے اس حافظ کے بدن کو لگے گی جب ٹھنڈے چھوکوں سے اس کا بدن ٹھنڈا ہوگا تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو قبر میں ہوگا یہ مدرسے میں ہوگا کوئی ترے لیے دعا کرے نہ کرے ادھر حافظ کا بدن ٹھنڈا ہوگا ادھر اللہ قبر میں تری ہو کو سعودی آتا پیسے لاکہ آتش بازی جب شروع کرتا دب 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 بچے کود گئے بھوڑے کود گئے کتنوں کے دل تھم گئے لیکن پتھان کا بیٹا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا سب پتھانگیری نکل جائے گی موت جب چھٹکا دے گی نام تب پتہ چلے گا کیا لے کے جا رہے ہیں کیا کر کے جا رہے ہیں خدا راہ چیتے جیدیں کام کرنے ادھروں کا خیال کریں دشمن مدارس کے پیچے ہیں اب تک تو یہ کہا کہ غیر مخالف تکلیف ہوتی ہے اپنے ہی ہماری صف میں مدارسوں کے مخالف حاصل آتی کچھ لوگوں کو یہی کام ہے جی اسے بنوانے کی کیا ضرورت تھی یہ گیٹ لگوانے کی کیا ضرورت تھی ضرورت تو جناب آپ کی بھی نہیں تھی آپ کیا کرنے آئے ہو دنیا میں آپ کی کیا ضرورت تھی اللہم اصاب فرمانے اعتراضی کرنے چلے آئے تو سنیں مہربانی کریں دشمن اگر تکلیف دیتے ہیں تو درد کم ہوتا ہے اور جب اپنے تکلیف دیتے ہیں تو درد زیادہ ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کے کچھ اداروں کی خبریں موضوع ہوئیں کہ جنہوں نے علماء نے دنیا بند ہونے کے باوجود قرآن بند نہیں کیا چھپکے قرآن پڑھاتے رہے گھر میں قرآن پڑھاتے رہے پستر میں قرآن پڑھاتے رہے لیکن کچھ سالم ایسے بھی تھے جن کو پتہ لگا یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے ایسے کتے دلال جو پانچ پانچ سو روپے پہ پولیس والوں کے ہاتھ بچایا کرتے ہیں دو دو ہزار میں اپنوں کو بیچ دیا کرتے ہیں ایسے ہی کتوں نے فون بھا کر کے پولیس والوں کو خبر دی کہ اس کے گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے پولیس آئی پڑھانے والے کو لے گئی بچوں پر سختی کی مجھے بتا تو شکی تیرے روکنے سے کیا قرآن روپایا تیرے ٹوکنے سے کیا پڑھانے والے روپایا خدا کی قسم صبح قیامت تک نہ قرآن لوکا جا سکتا ہے نہ قرآن والے کو روکا جا سکتا ہے لیکن تری زندگی قد تک ایک دن ایسا آئے گا موت دھکا دے گی تو قبر میں ہوگا اللہ تجھے اتنا رولائے گا کہ لوتے روتے آنسو خطب ہو جائیں گے کوئی آنسو پہنچنے والا نشیب نہیں ہو سکتا آج لے ان کی پناہ آج مدد محکم سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر ماننے تجھے کیا لگتا مدرسوں کی مخالفت کر کے جائے اور تجھے تیجے بخشوائیں گے وہاں بھی نہ سمجھنا بریل بھی اور تم سے پکا ہوں ہاں حضور کے قرآن کی مخالفت کرے اور چالیسوہ بخشوائے خدا کی قسم کلمہ اسی کی شفاحت کرے گا جس کے ساتھ مصطفیٰ ہوں گے ہاں اور مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوں گے جو ان کے مشن کے ساتھ ہوگا جو ان کے مشن کے خلاف ہوگا تو پھر خیریت نہیں مرنا ہے ایک دن جیتے جی قرآن کی خدمت کر جاؤ بلا وجہ میں مختصر ہوں گے اسماعیل صاحب ہمارے سروں کے تاج سارے علماء کے سر کے تاج جتنے ممبر پہ یہاں ہیں سب کے سر کے تاج ہیں پوچھئے ان سے یہ بتائیں گے کہ جو علماء اور علم دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے خاتمیں ایمان پر نہیں ہوا کرتے ہیں پری پری موتیں مرتے ہم نے لوگوں کو دیکھا خدا کے باز دے قرآن کی عزت کریں قرآن ورلو کی عزت کریں انہیں ہقارت سے نہ دیکھیں ان کو کبھی بھی نیچی نگاہ سے نہ دیکھیں یہ آخرت کا سرمایہ آگئے جنت کا سہارا آگئے آخرت کا بھروس آگئے ہاں اللہ توفیق دے اگر کچھ کھلانے کی ایسیت نہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکلنے والے چشمے سے پانی بھرکی پلا دینا اگر یہ جنت میں گئے تو انشاءاللہ تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے ہاں لیکن ہماری ایسی بستیاں جہاں پہ حافظ قاری کسرس سے ہوتے وہاں عزتی سے یہ نہیں کرتے ہمارا اللہ خدا حافظ ہے ہمارا پوتا خدا حافظ ہے بیٹے یہ پوتا باد میں ہے قرآن کا قاری پہلے ہے پہلے ہے قرآن کا قاری اس کی عزت کا قرآن والوں سے حضور کتنا پیار فرماتے ہیں حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو مو سے مشک و عمبر کی خوشبو آیا کرتی تھی اب تو بول دو سبحان اللہ ہاں ہاتھ مت اٹھانا اگر تھکنے کا ڈر ہو تو اور مرنے کا ڈر ہو تو قطعی مت اٹھانے اور کمزوری نہ ہو تو بول دو سبحان اللہ اے کھالی لنگر کے سہارے آئے یا کچھ کھا پی کے بھی آئے گھڑتے کچھ کھا پی کے بھی آیا کرو جو سبحان اللہ کہنے کا سہارہ بنا رہا ہے اگر کھا کے آئے تو ذرا زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے اب بھی ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہوا گئے مگر بات آخری ختم کرنے لگا ہوں حضرت امام عاصم رحمت اللہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو مو سے مشک و عمبر کی خوشبو آتی تھی شاگرد کہنے لگے حضور کیا بات ہے کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں مو سے مشک و عمبر کی خوشبو آ رہی ہے حضرت جی چار سال سے خدمت میں ہیں لیکن کچھ مہینوں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے تو امام عاصم فرمانے لگے بیٹے اس میں ایک راز ہے کہنے لگے حضرت بتاؤ نا تو فرمانے لگے راز تب تک راز ہے جب تک بتایا نہ جائے جب بات کھل گئی تو راز راز نہیں رہتا تو کچھ شاگرد استاد کے مو چڑے ہوتے نہیں نہیں بتاؤ حضرت تو فرمانے لگے ایک دنہ میری آنکھ لگی خواب میں حضور تشریف لے آئے بولو یار سبحان اللہ خواب میں حضور تشریف لے آئے وہ مجھ سے کہنے لگے یاسم ذرا قرآن پڑھ کے سنا فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب میں قرآن پڑھ رہا تھا حضور اپنے لب میرے لبوں پہ رکھ رہے تھے میں نے جب سے حضور نے میرے لبوں پہ اپنے لب رکھے گئے خدا کی قسم جب جب قرآن پڑھتا ہوں موسے مجھ کو ہمبر کے خوشبو آیا کرتے ہیں بے شک بے شک وہ چماعت ہے جب یہ قرآن پڑھے تو حضور مسکر آیا کرتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں زکاة کھانے والا جا رہا ہے حیاء کر یہ زکاة والا نہیں یہ بخشش والا جا رہا ہے یہ چندے والا نہیں یہ اللہ والا جا رہا ہے ان کی عزت کیا کروں ان کی قدر کیا کروں علماء کی خدمت کریں حضور نے قرآن دیا ہمیں اس کا پورا خیال کرنا ہے دنیا مٹانے پہ لگئے مٹائے جتنی طاقت چاہے لگا لے وہ حضور کے غریب حضورمتیوں سے اتنی گزاریش ہے اب تم مدرسے کے کاندے سے کاندہ لگا کے کھڑے ہو جاؤ اور ان علماء سے کہہ دو قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے خرچے اٹھانا ہمارا کام ہے تمہارے گھر میں کمی نہ آئے گی اللہ سے تجارت کرو توفیق دے تو ایک وقت کا کھانا کھانا پانی پھلانا بس رات بہت ہو چکی ہے وقت کافی ہو چکا ہے میرے بولنے میں عمدان صاحب اللہ حفظ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تمام خطان کو معاف فرمائے بجو ہویا اللہ تو ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کھلیں گے زندگی رہ گی پھر ملیں گے مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ